سکرائے میں آج صبح بھی گھنہ کوہرہ چھایا رہا کوہرے کے چلتے کڑاکے کی سردی کے بیٹ سرد ہوائیں چلتی رہی کوہرے کے کارن ویزبلیٹی بھی کم رہی جسے واہن چالکوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ٹھنڈ کے چلتے لوگوں نے علاو کا سہارہ لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طرح سے ٹھنڈ سے بچنے کیلئے لوگ علاو کا سہارہ لے رہے ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرائے سے جہاں پر گھنے کوہرے کی ایک پرت دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں چالک انڈکیٹر اور ہیڈ لائٹ چلا کر سابدھانلی پوروک وہاں چلا رہے ہیں ویزبلیٹی کم ہونے کے چلتے ان کی بہانوں کی سپیچ کو بھی بریک لگ گیا ہے کھیتوں کے اوپر ایک یہ پرت دکھ رہی ہے اور لوگ سردی سے بچنے کی الگ الگ طرح کے اوپائے کرتے دکھ رہے ہیں جو لوگ بہارے وہ علاو کا سہارہ لے رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر جہاں پہ ایک ٹریکٹر آتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے تو اس لئے جتنے بھی وہاں چالک ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سابدھانلی پوروک وہاں چلا رہے ہیں ہیڈ لائٹ اور انڈکیٹر آن کر کے وہاں چلایا جا رہے ہیں تو پردیش میں کڑاکی کی سردی کا دور شروع ہو چکا ہے ویسٹرن ڈسٹربنس کے بعد یعنی کی پشتیویوک شوک کے بعد کئی علاقوں میں بارش کی بھی سمبھاونا ہے اور کئی کئی گھنا کوہرا جو ہے چھایا رہے گا آگامی دنوں میں بھی موسم شوش کرے گا نیونتم تاپمان میں ہلکی گرابٹ اور درس کی جا سکتی ہے 31 دسمبر کو ایک اور نیا پشتی میں ویسٹرن ڈسٹربنس سکریہ ہوتا ہے بارش دیکھی جاتی ہے اور کڑاکی کی سردی میں کوئی ایک اور کوہرا نے پورے پردیش کو سمیٹھ رکھا ہے وہاں تیز سرد ہمائی بھی جن جیون کو پربابت کرنے ویسٹر بھیnosis کم ہو گئی ہے وہاں چالک بہتی ساپ دھانی پوروک اپنے وہانوں کو چلا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طرح سے کوہرے کی پرت نے کئی علاقوں کو لپیٹ رکھا ہے سمیٹ رکھا ہے ایسے میں لوگ سرد سے سردی سے بچنے کے لیے علاو کا سہارہ لے رہے ہیں سردھاوایاں چل رہی ہیں اور آگامی دنوں میں بھی موسم شوشک رہنے کی سمبھاونا ہے وہیں گھنے کوہرے کے چلتے جو واہن چالک کے بہت ساپ دھانی پوروک اپنے واہنوں کو چلا رہے ہیں ہیڈ لائٹ اور انڈکیٹر کے ساتھ واہنوں کو چلایا جا رہا ہے جسی کی کوئی بھی اپری اگھٹنا یا حادثہ نہ ہو تو کئی نہ کئی اس سردی نے لوگوں کی جن جیون کو پرہاوت کیا ہے حالانکہ سکولوں کی چھٹیاں 25 دسمبر سے شروع ہو جائیں گی لیکن ایسے میں سواس کے درشتی سے سبھی لوگ بہت دھیان سے اپنا جیون یا آپن کرنے میں جھٹے ہیں اور موسم کی تصویر دکھانے کے لیے ہماری سمواد آتا ہے جائپور سے امید بھاردوار جوڑ چکے ہیں جودپور سے ہمارے ساتھ ہیں گریش دادیچ اور ماؤنٹ رابو سے مگن پرجاپت ہیں جو ہمیں اب موسم کی تصویر دکھائیں گے یہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امید سے امید کس طرح ہے موسم کا مجازہ جازہانی جائپور میں صبح سا جی بلکل شالینی پچھلے کچھ دنوں کے بعد میں جائپور میں تھنڈ بڑی ہے کم سے کم دو سے چار ڈگری ٹیمپریچر جو ہے پچھلے کچھ دنوں میں کم ہوا ہے اور وہیں بات کریں لوگوں کی تو لوگ گھر سے باہر نکلنے میں بہت کترہ رہے ہیں صبح کے ساڑے آٹھ بجے کا جو آٹھ ساوہ آٹھ بجے کے آس پاس کا جو سمیں ہو گیا ہے اس ٹائم پہ ہم جس روڈ پہ کھڑے ہیں یہاں وہانوں کی آواجہی اچھی خاصی سنکھیا میں ہوتی ہے باوجود اس کے تھنڈ کو دیکھتے ہوئے لوگ گھروں سے کم باہر نکل رہے ہیں دن ہوتے ہوتے تک لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں جس طریقے سے دسمبر کے آخری دن چل رہے ہیں یہ موسم لوگوں کی چھٹیوں کا ہوتا ہے اس کے بعد میں لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں گھومنے نکلتے ہیں یہ بات ضرور ہے کہ جہپور میں پریٹکوں کی سنکھیا میں کافی اضافہ ہوا ہے باوجود اس کے صوبے اور شام لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے کترہ رہے ہیں وہیں بات کریں تو لوگ تھنڈ سے بچنے کیلئے جس طرح ہمیں دوبارہ لوٹیں گے اور آئیے ابرک کر لیتے ہیں جوتپور کا جہاں سے جتیندر ڈوڈی ہمیں تصویر دکھا رہے ہیں کیسا ہے موسم کا مجاز جتیندر جوتپور میں دیکھیں سالینی میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ جوتپور میں جو پچھے میں ویچھوک کے سطرے چلتے آج پاس کے جو علاقے ہیں گرامل چیز سمیوہ دے راستری بونداباندی کے بعد جوتپور میں جو سرد ہواہوں کا دور شروع ہو چکا ہے آپ پیرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جوتپور کا جو میران گھڑکھیلہ ہے وہ ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے اوز چھائی بھی ہے اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سالینی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جوتپور کے جو پہاڑ ہے ان کی ویسیستہ ہے کہ یہ گرمی میں اور زیادہ تپیس دیتے ہیں اور سردی میں اور زیادہ آجی تھنڈے ہو جاتے ہیں یہ جو جوتپور میں جو لال گھر کے جو پتھر بنے ہوئے ہیں یہ سردی میں اور زیادہ سندہ کر جاتا ہے کہیں نہ کہ ان کا بھی جو پرباہ پڑتا ہے سردی کو بڑھانے کے لیے اور یہ کہہ سکتے ہیں بلکل گریش دوبارہ لڑتے ہیں آپ کے پاس اور تصویر جانتے ہیں کیسی اور آئی اب رکھ کر لیتے ہیں ماؤنٹ آبو کا راجستان کا ہل سٹیشن ہے مگن ماؤنٹ آبو اور آج موسم کا کیسا مجاز ہے کیسی تصویر سامنے آ رہی ہے جو سردیوں کے دنوں میں یہاں پر یہ اپنی الگی پیچان رکھتا ہے اور آج موسم کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ترقیقم نیوتم تاپن ہے ایک ڈگری کے قریب آسپاس ہے اور کڑاکی کی سردی سے لوگوں کا جن جیون ہے کئی نہ کئی جرور پرباویت ہوتا ہو اور نظر آ رہا ہے لیکن ابھی آٹھ بج کر قریبا 16 منٹ ہو چکے ہیں اور لوگ ابھی بھی گھروں میں جو لوگ ہیں وہ اکا دکھتے ہوئی لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو لوگ اپنے پرتیشتان صبح 9 بجے کھولتے تھے لیکن وہ بھی پرتیشتان ابھی 10.5 یا 11 بجے کھولنے لگتے تو کہیں نہ کہیں دن چریہ میں بھی بدلہ آ رہا ہے اور صبح اور رات میں بھی مگر آپ سے پھر جانتاری لیتے ہیں کہ کس طرح سے بدلہ آیا ہے لوگوں کی دن چریہ میں کیسے اپنا دن جو ہے شروع کر رہے ہیں آئیے بات کر لیتے ہیں امیت سے جائپور سے امیت آج ہفتے کا پہلا دن ہے اور آج کرسماس بھی ہے اور ایسی کڑاکے کی چھن میں لوگ کس طرح سے آج کے دن کی شروعات کر رہے ہیں کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے چھٹی ہوتی تو لوگ باہر نکلتے ہیں اور مارننگ وارک پر جاتے ہیں پریوار ساتھ میں ہوتے تو کیا کچھ تصویریں سامنے آ رہی ہیں صبح سے جی شاہلین جی پچھلے کچھ دنوں کے مقابلے اگر بات کی جائے تو مارننگ وارک پر نکلنے والوں کی سنکیہ تو حالانکہ کم ہے لیکن کرسماس کے لیے لوگوں میں جوش کافی ہے شام میں لوگ کرسماس کی پارٹی ہے کس میں سیلیبریشن کرنے کے لیے جرور باہر نکلیں گے وہیں اگر فوق کی بات کریں تو کورا دھند جرور چھائی ہوئی ہے حالانکہ جائپور شہر میں بات کریں تو وہاں بہت زیادہ کورے کی چادر نہیں ہے لیکن جائپور کے آسپار جو گرامین علاقے ہیں وہاں کورے کی چادر ہے دھند کافی چھائی ہوئی ہے اور صبح اوز کی بوندے جو ہیں وہ گاڑیوں پر جرور دیکھنے کو مل رہی ہے جی بلکل امیت آپ سے پھر جانتے ہیں کس طرح سے آج کا دن لوگ یتیت کر رہے ہیں یہ بات کر لیتے ہیں گریش سے جودپور سے گریش آج کرسماس بھی ہے اور سیلانیوں کے آنے کا سلسلہ جودپور میں لگاتار جاری ہے خوبصورت امارتیں ہیں فورٹ سے جودپور میں بھی تو کس طرح سے آج جو ہے دن کی شروعات کی گئی ہے آج تیوہار بھی ہے ہفتے کا پہلا دن بھی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ دیکھیں سالینی کرسماس کی بات کریں تو پرٹک ویباد دوارہ جودپور میں پچاس آزار سے ادھک جو دیسی اور ویدیسی جو مہمان ہے وہ جودپور میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ جودپور کی ایک خاصی طریق ہے کہ جو بھی دیسی اور ویدیسی جو پرٹک ہے ان کو ان کے جو مہمان نواجی ہوتی وہ اچھی جو لنگے وغیرہ لگاتے ہیں ان کا سواگت کیا جاتا ہے جودپوری ریواج میں انہیں صافہ اور تیلک لگایا جاتا ہے مگن سے مگن آج سے اسکولوں کی چھٹیاں بھی شروع ہو چکی ہیں کہنا کہ جو وینتر بریک ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور لوگوں میں خاصا اتسائج کرسماس بھی ہے نیا سال آنے والا ہے تو کس طرح سے جو سہلانی پہنچ رہے ہیں ماؤنٹ رابو سردی سے جوج رہے ہیں سردی سے اپنا بچاف کر رہے ہیں جی سالینی بلکل آپ نے سہی کہا کہ جس طرح سے آج پچیس دسمبر ہے اور راجستان میں تمام علاقوں میں آج چھٹیاں بھی ہے اور ایسے میں یہاں پر پرٹوکوں کی سنگیہ کی بات کی جائے تو کل رویوار کا دن تھا ویکنڈ بھی تھا اور یہاں پر بھاری تعداد میں پرٹوک پہنچ چکے ہیں اور جس طرح سے آج کشمس کا پروے ہے اور کشمس کے جسن کے محاول کو لے کر پرٹوکوں میں خاصا اصحہ نجر آ رہا ہے اور ساتھ ہی لوگ بھی یہاں پر اس جسنوں لے کر کافی اصحہ ہے اور گرزا گروہ میں بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہے تمام ہوتلوں میں بھی یہاں سجاوٹ کی گئی ہے اور آنے والے دیمنوں میں جس طرح سے آج پانچ دنوں میں یہاں پر جس طرح سے آن لائن ہوتلوں میں بکنگ ہو رہی ہے اس سے یہ انتاجہ سالینی لگا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پرٹوکوں کی سنگیہ میں اجابہ ہوگا اور اس کڑاکے کی سردی کے بیج بھی یہاں آنے والے جوجنے کی پوری تیاری پرٹوکوں نے بھی کر لی ہے مگن ماؤنٹ آبوس سے آپ کا گریز جودپور سے آپ کا اور جائپور سے امیت آپ کا یہ تصویریں دکھانے کے لیے اور اس جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد